موسیقی اور توانائی سے مبرہ ہوں گے تو اس کے آج ہمیں کال کریں گے اور آج ہماری جو ٹوپک ہے اور وہ ٹوپک ہمارا ہے آج ہماری ٹوپک کیا ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں غصہ آؤ غصہ اور کنٹرول کیسے پہ چڑ چڑاپن بے سکنی بلا وجہ لڑائی جگڑا کرنا تو اس وجہ سے آپ ہمیں کال کریں اور آج اس پہ حل کیا ہے غصے کا حل کیا ہے اور غصے پہ کنٹرول کیسے پہیں چڑ چڑاپن جو جنگ جگڑے ہوتے ہیں اور بلا وجہ لڑائی جگڑا بے سکنی گھر میں دوسری ماہولی آدمی کا جہاں پر بھی ہو اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کا حل آپ آپ ہمیں بتائیں گے کیا ہے اور اس کا حل ہم بتائیں گے کیا ہے اور ساتھ ہی یہ آپ ہمیں کال کریں گے اس ٹوپک پہ کال ہولڈ پہ ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ کافی تبدیلی آرہی ہیں بہت اچھا بہت اچھا تو بچہ وہ تھا جس کی خاتیاں جو ہیں بہت جلگی جو ہیں وہ کریک تھا جاتے ہیں اس کی خاتیاں میں ایک وہ بچہ ہے میرے بین اس میں زیرہ ایراج چار سال کے عمر کا بچہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی کافی امپروب کر رہے بہتر ہو رہے ماشاءاللہ اور ایک اور بچہ جو کوئی آٹھ ماہ کے عمر میں معذور ہوا تھا اور آٹھ سال کے داکٹر نے لائداز کیا ہوا تھا اس بچے کا لائد میں نے پہلے سے رہانی طور پر شروع کیا ہوا تھا لیکن دب سے میں نے یہ آپ کا یہ کیا ہے کورس کیا ہے شفاق آپ نے اسے بھی اپلائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بچہ بھی خافی تیزی کے ساتھ امپروب کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 بہت اچھا الحمدللہ ایک پیشنٹ ایسا ہے جو آج کل میرے پاسان یہ خاتون ہیں انہیں ارکن شاہ کا پین تھا ان کی کمال الحزار تقریح تھی صحیح ان کے پین میں کمی نہیں آ رہی داردنی کرنے میں ان کی وجہ سے کچھ پریشانی رہتی ہے آپ دیکھیں آپ میں کون سے کس لیول تک کیے ہیں میں تقریبا ساری لیول کو اپلائی کرتی رہتی ہوں ففت کو ان پر زیادہ اپلائی کی ہے ففت کو اچھا ففت زیادہ اپلائی کیا انہیں میں نے جی ففت کو کم کم کیا تھا اچھا نہیں سیونت اور ففت کو ملا کے آپ نے بتایا تھا کی کریں جی تو ففت انہیں ملا کے خطیق نہیں شیونت کو بھی اوز سے ففت کو بھی رگنز آمی ففت اتنا کام نہیں کریں گے جتنا کی سیون کام کریں گے سیون کام کری سیون لیول تھری سیون فیفت یہ تینوں لیول ملا کی کریں بہت زبرتس ریزرٹ ملیں گے سیون فیفت اور تھری بلکل ہی باری نہیں کرنا پڑتا ہے تھری کو پھر فیفت کو پھر سیون کو بلکل فیفت سیون سب سے پہلے آپ پلائی کریں جو ہے فیفت سیون پھر تھری کو لاسک پہ جواب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کیور ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اچھا یعنی اتنے اچھے امپرومنٹ ہے ایک بیماری کبھی کبھی اللہ شفاہ جب نہیں دیتے تو ان میں ضروری نہیں ہے بلکل بے شاکر شفاہ جولت اللہ ہی ایک چیز جو میں ہوں مجھے بہت زیادہ وہ کاری ہوتی ہے بلکل صاحب کو میں نے کرنا تھا کہ میں پہلے تو میں یہ سارے علاج پہلے شدی کر ہی رہی تھی تو میں روحانیت کے ساتھ میں قرآن کی آیات پر کے کیا کر دی تھی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میرا قرآن اس میں کم ہو جاتا ہے میری توجہ زیادہ لائننگ کی طرف رہتی ہے صحیح لائننگ کے لائننگ میں کنفیز ہوتی ہوں خود سے کیوں کنفیز ہوتی ہے کیا وجہ کہ میں ذکر قرآن کا کم کارواتی ہوں پہلے میں یہ سب کچھ قرآن کی ساتھ لے کے چال رہی تھی قرآن پڑھ رہی تھی بلکل صحیح اس میں بھی مریض کو فائدہ تو الحمدللہ ہوتا تھا لیکن میں سانیہ پلائی کرنے میں لگی رہتی ہوں تو کم پڑھتی ہوں اچھا اگر قرآن کریم دیکھیں قرآن کریم کو اس میں بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ ساتھ پڑھ دی جاؤ ہاں میں اس میں میرے کچھ حذکار تھے مخصوص کو میں نے پوچھنا تھا کہ میں ان کے ساتھ وہ بشک ذکر کر لیا کروں کوئی ذکر کر لیا کرو ساتھ ساتھ ذکر کر لیا کرو تو اچھا ہے شفاہ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی نا دیکھیں بہت سے لوگ جب سمدہ کرتے ہیں جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے لگتے ہیں نا بہت سے لوگوں کے جو قرآن کریم کے تلاوت نہیں کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم کے تلاوت کرنے لگتے ہیں نا اور بہت سے لوگوں کو روحانی تجربات اتنی زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ جب مثلا آپ جب سمدہ کو اپلائی کرتے ہیں نا تو وہ بھی ایک عبادت ہی ہیں قرآنی آئیت ہی ہیں لیکن یعنی اگر اللہ کے ان میں طاقت نہ ہو تو کسی کوئی شفاہ تو نہیں مل سکتے ہیں تو یہ ضرور ان کے اللہ تعالیٰ کے کوئی اسی چیزوں میں اللہ کی کوئی بڑا راز ہے جو اللہ ہی دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ایک ایک ڈیوٹی ہے ہمارے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ جاتے ہیں ہاؤسپٹل ٹھیک ہے تو جب ہاؤسپٹل وہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں قرآن کریم تو سامنے نہیں ہوتے ہیں نا لیکن ان کی دل میں ہوتے ہیں دل میں بلکل پورا پورا ہوتا ہے دل میں ہوتے ہیں اس طرح کے ایک ڈیوٹی ہے آپ سرانجام دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس دنیا کو یعنی چوبیس کنٹے پہ تین حصوں پہ ڈیوائٹ کیے ہیں ہمارے لئے نا ایک حصہ کام کرنے کو ٹھیک ہے جی جی ایک حصہ آرام کو اور ایک عبادت اور ایک عبادت کو دیں صحیح ہے جی جی تو اگر آپ چھوڑیں گے صرف اور صرف قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اور کوئی کام نہیں کریں گے دوسری جو جو دوسری سے بھی بھی ہمیں بتایا گیا ہے جو دو ہی سے تو ہم وہ بھی ہمارا ضروری ہے فرض ہے اور حقوق جو ہے جو ہے وہ بہت ضروری ہے نا تو آپ اسی طرح کر لیں کہ میں نے ایک شخص دیکھا کہ وہ ان کے بچے بچارے گھر پہ ہیں اور وہ بڑے عذاب میں وہ بیوی جو ہے نا کہ جا کے بیک مانگنے جا رہی ہے شہر میں بیک مانگ رہے ہیں اور وہ خود جو ہے نا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں ادھر روحانیت سیکھ رہا ہوں یہ وہ اس طرح کے میں نے کہا دیکھیں آپ کی بچے جو ہے نا وہ بیچارے گم پھر رہے ہیں وہ ادھر ادھر بازاروں میں بیک مانگ رہے ہیں آپ صحیح سلامت انسان ہیں آپ کی بیوی بیک مانگنے جا رہے ہیں تو یہ فرض بنتے ہیں جو ایک حصہ اللہ نے کام کرنے کو دیئے قرآن کریم کو دل میرے کے سارے چیزوں کو ساتھ تلاوت ضرور کرتے رہے ان کو ٹائم دے دو جس طرح ہماری صلی اللہ لوگ صبح صبح تلاوت کر کے تو کام پہ چلے جاتے ہیں نا جو جو صبح عبادت کر کے کام پہ چلے جاتے ہیں کتنا اچھا فریش تر اتازہ ہوتا ہے سارا دن فریش رہتے ہیں پرسکون رہتے ہیں ریلیکس رہتے ہیں اور وہ دل دل میں ساتھ ساتھ کسی بسم اللہ پڑھتے ہیں کوئی بھی کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن رہیم اور کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں اپنے تھوڑے سے اذکار کر کے پھر میں شروع کرتی ہوتی ہونا ہے بلکل بلکل یہ بھی دوستوں کے دردکھ میں شامل ہونا یہ بھی عبادت ہے ٹھیک ہے اچھا ایک تیسہ تھی کہ کل میں میں کسی پیشن کو دیکھنے گئی تھی تو میرے دل میں باغ باغ پتا نہیں کہ اس کے لئے کہاں سے کیوں آرہ سمکنا تیش کیا بارے میں نا میں نے اپنے ہاتھ میں مکنا تیش لیا اور اسے میں نے ہیلنگ کا کھو ہاتھ میں سائی اس کے اوپر میں نے پانچ والی فیفت والی سائی بنا کے تو میں نے اس مکنا تیش میرے جین میں رہا تھا کہ یہ میں کر دیکھوں ان کی کانگوں میں حرکت آگی تھی ان کی دل شاید میں رکھا ماشا اللہ ایچ ایم میں فاب نے اپلائی کی شفت وادی شفت نمبر وادی پانچ نمبر وادی اچھا شف اچھا اس کے بعد میں گاری میں بیٹھن لگی تو آگیا میرے انگلیوں پر چوڑ آئی میں ایک دام سے فگر کے تو دعا پڑھتی دعا پڑھتی پھر ساتھ ہی میرے دن میں پھر خیال ہے میں مکنا تیش اس درد کو کھینچ اچھا 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 اپنے انگلیوں کے پاس کھا اس مکنا تیش اس گارگا اسے لگا کھینچ شروع کیا ہتھانا شروع کیا اس کے پاس دن میں میرے درد ختم ہوگئے تھی اچھا 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 یہ چھیک ادارد کے لئے میں اکش کر ساتھ ہوں کون ساتھ مکنا تیش بچوں کی گاریوں ورہ نکلا اچھا یہ بھی صحیح ہے جو بھی طریقہ علاج ہو لیکن مکناتس کی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جو میں نے اپنے کتاب میں لکھ وہ آپ کر لیں وہ تو ایک حادثہ ہوتا ہے کبھی ہمارے خدا نہ کردہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے کبھی کچھ ایسا کبھی کئی ہاتھ آ جاتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے اور مکناتس میں واقعی ہوتے لیکن مکناتس کو صحیح طریقے سے اپلائی کرتے ہوئے وہ بڑی ضروری ہے اچھا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے اس کا خاص اپلائی خاص طریقہ بلکل اس کے آئیس میں بھی ہے جیل سائنس اس طرف آپ ضرور لیں اور آگی لیول کریں اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ لیں بلکل سوڑی پرابلم ہوتی ہیں بس ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ٹھیک کرتے ہیں آپ دعا کریں بھی کچھ بیلنس رید میں دینا آپ کو میں سوڑی کروانا چاہ رہی ہوں ہمارے خصوصی کیج پہلے سے روحانیت کی سلائم لوگوں کے خدمت کر بھی رہی ہم آپ کے ساتھ ہیں خدمت کر رہی ہیں تو آئیس سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں دوسروں کے خدمت کرتے ہیں وہ ہیلنگ کرتے ہیں لوگوں کے دردوک میں شامل ہوتے تو ضرور بلکل انشاءاللہ آپ تشریف لیں بلکل ہے آج ہے اور کل ہے پرسو ہے بلکل ہے اور تشریف لیں بہت شکریہ اور کچھ سٹوڈنٹ کو آگر نہیں پتا تو آپ لوگ تشریف لیں انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں اور آج ہمارے دوسری جو ایڈوانس لیولز ہو رہے ہیں وہ ضرور آپ جوائن کریں باقی چیزوں کو انشاءاللہ اور اس طرح کے ہمیں جوائن کریں اسلام آباد میں لاہور میں اور سکس تین کو انشاءاللہ میں آ رہا ہوں وے پہ اور اس کا تو آپ کو پتا ہے کراچی کی ہمارے ہر ہفتے لیکچر ہوتی ہے ایک فری لیکچر ہوتے ہیں تین بجے کی چار بجے ہوتے کال کر کے پتا کر لے اور پھر آپ تشریف لیں